شویبی گرامل سکول مونڈسری تر میٹریک انگلش میڈیا خوبصورت آرامدہ اور پورا سائز مونڈسری کلاس روم میں آپ کے ننے منے بچوں کو نہایت پیار و شفقت کے ساتھ بہر جدید کے تقاضوں کے مطابق آوڈیو ویڈیو اور جدید مٹیلی کے ذریعے تعلیم دی جاتے ہیں پرائنڈری اور سیکنڈری کلاسوں میں بچوں کی اسکل کو پہتر بنانے کے لیے ریپورٹ رائٹنگ کلاسز نیوز پیپر کلاسز سائنس ایکٹیوٹی پریزنٹیشن کلاسز اور پیکٹیکل پر بھی خوشی سی توجہ دی جاتی ہے جس کے ذریعے بچے تھیوری کے ساتھ ساتھ عملی مہارت بھی حاصل کرتے ہیں کراچی کی سطح پر سپورٹس اور تعلیمی مدان میں مختلف ایوارڈ کا حصول سکول کی محنت اور مہارت کا مو بولتا سب ہے میٹرک میں 100 فیصل ڈیزلٹ اور بورڈ میں کئی سالوں سے مسلسل پوزیشن داخلے کے لیے رابطہ کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹڈنٹس آج جو ہمارا ٹوپک ہے چپٹر نمبر ٹو کا وہ ہے پروکریارٹک اور یوکریارٹک سیلز کے دیفرنس بیٹوین اور لازٹ ٹائم ہم نے پڑھا تھا سیل اینڈ سیل کے اورگینرز دسکوری آف سیل اس کے ساتھ ساتھ کلاس ایٹ والوں کو جو نوٹس میں آپ کو ہینڈ آؤٹ دیا گیا ہے آپ نے اپنی کوپی میں اس کو لکھنا ہے اور اس کے بعد اس کو یاد کرنا ہے اور نائن کلاس والوں کے لیے نوٹس ہے تو وہ نوٹس سے یاد کریں گے نیکس ٹوپک سٹارٹ کرتے ہیں پروکریارٹک اور یوکریارٹک سیل لازٹ ٹائم ہم نے دسکوری آف سیل دے گیا تھا کہ سیل کو کس نے دسکور کیا کیا ہسٹری تھی سیل کی اور سیل کے اندر کون کون سے اورگینرز موجود ہیں بیسکلی ہمارے پاس ٹو ٹائپس آف سیل موجود ہوتے ہیں ون is پروکریارٹس ون سیکنڈ ون is یوکریارٹک سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے پرو اینڈ کیریارٹک کیریارٹک یہ ایک صاحب تھے روبرٹ براون ایٹین ہنڈیڈ تھرٹی ون میں انہوں نے ڈسکور کیا تھا کیریارٹ سیل کے سینٹر میں انہیں ایک چیز نظر آئی جس کا نام کیریارٹ تھا بعد میں اس کا نام پڑھا نیوکلیس اس یہاں سے یہ نام ہمارے پاس کیریارٹک آ رہا ہے اور پرو کا مطلب ہوتا ہے فالس یا بیفور تو کوئی بھی چیز یا تو فور ایکزیمپل ہم یہاں پر کنسیڈر کرتے ہیں فالس کیونکہ فالس نیوکلیس ہیں پرو کیریارٹک ایک ایسا سیل ہے جس کے اندر نیوکلیس پروپر موجود نہیں ہے جبکہ یو کیریارٹک میں نیوکلیس موجود ہے یہ سب سے میجر ڈیفرنس ہے ان دونوں سیل کا دنیا میں جتنے بھی لیوگنگ اورگینزمز ہیں وہ سب سیل سے بنے ہوئے اور ان تمام لیوگنگ اورگینزمز کے درمیان میں ایک سیلولر اسٹرکچر موجود ہے جس کا نام سیل کے سینٹر میں جس کا نام نیوکلیس ہے یہ نیوکلیس ہمارے پاس ٹو ٹائپس ہے نمبر ون ایک سیل کے اندر ہمیں بلکل پروپر میمبرین باؤنڈڈ اسٹرکچر کے ساتھ نیوکلیس ملے گا جبکہ سیکنڈ ہمارے پاس جو ہے وہ سیل تو موجود ہے بٹ اس کی نیوکلیر میمبرین موجود نہیں ہے جسٹ آنلی نیوکلیک مٹیریل موجود ہے مطلب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نیوکلیک مٹیریل نیوکلیس کے اندر جو جو مٹیریل ہے وہ تو ہے بٹ نیوکلیس کے ارد گرد کسی قسم کی میمبرین موجود نہیں ہے true نیوکلیس نہیں ہے that is false نیوکلیس that is the major difference between prokaryotic and eukaryotic living organism cells prokaryotic and eukaryotic کے اندر مزید کچھ differences ہیں living organisms سب سے پہلے دیکھتے ہیں definition all unicellular organisms that do not contain membrane bounded nucleus and organelles جتنے بھی unicellular organisms ہیں اگر ان میں membrane bounded structure موجود نہیں ہے membrane bounded structure سب سے پہلا nucleus nucleus کے اندر ایک nuclear membrane موجود ہوتی ہے جو اس میں موجود نہیں ہے second membrane bounded structure mitocondria mitocondria بھی prokaryotic cell کے اندر موجود نہیں ہوتا ہے third ہمارے پاس golgi apparatus bhi اس کے اندر موجود نہیں ہوتا ہے basically یہ بہت ہی simple cell ہوتا ہے اور اس کے اندر زیادہ organelles موجود نہیں ہیں تو تمام membrane bounded structure mitocondria ہو گیا golgi apparatus ہو گیا یہ سارے membrane bounded structure prokaryotic cell کے اندر absent ہوتے ہیں جبکہ eukaryotic cell کے اندر eukaryotic ایک well organized cell ہے جس کے اندر nuclear membrane کے ساتھ nucleus بھی موجود ہوتا ہے اور اس کے ساتھ تمام membrane bounded structure mitocondria golgi apparatus and other organelles are present in eukaryotic cells second یہ ہو گئی ہماری definition کہ اگر آپ کوئی definition پوچھتا ہے what is the definition of prokaryotic and eukaryotic تو prokaryotic میں آپ سے سب سے پہلے یہ بتائیں کہ membrane bounded structure are present in prokaryotic cells while membrane bounded structure are present in eukaryotic cells examples ہمارے پاس animals plants fungi and protist cells یہ ہمارے پاس animals جانور جتنے بھی ہیں plants fungi and protists protists جو ہیں unicellular organisms ہیں unicellular باقی تینوں multicellular organisms unicellular اور multicellular کیا ہوتے ایسا living organisms جس کی اسے دیکھتے ہیں تو پوری whole body ایک ہی cell پر مشتمل ہے جبکہ بہت سارے living organisms multicellular بھی ہوتے جیسے جیسے living organisms کا size بڑھتا ہے ویسے ویسے وہ ہمیں multicellular کی شکل میں ملتے ہیں animals multicellular ہیں ہم ایک cell نہیں ہماری باڈی بہت سارے cells سے بنی بھی ہے plants بہت سارے cells ہیں فنجائے بہت سارے جبکہ protes میں آپ کو اگزیمپل بتاتا ہوں amoeba paramecium yuglena klima domna these all are the example of protes یہ سب وہ member ہیں جو unicellular ہوں گے آپ مائکرو سکوپ میں اگر ان کو دیکھتے ہیں تو یہ ایک organism پورا ایک ہی cell پر مشتمل ہے اس کے ارد گرد کوئی ڈیفرن روم موجود نہیں ہے ڈیفرن سیللور پارٹ موجود نہیں ہے جبکہ اگر ہم اسی کے برعکس بات کریں اس کی example کی تو اس میں ہمارے پاس bacteria and archi bacteria 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 basically ایک ایسا living organism جو prokaryotic membrane bounded nucleus موجود ہوتا ہے sorry ایک point میں نے یہا پر opposite لگ دیا ان yanus cellular organisms do not contain usually multicellular having یہ ہمارے پاس اس کو آپ کر لیں eukaryotic یہ ہو جائے prokaryotic آگے بیچ ہو گیا جبکہ definition جو ہے مارے پاس وہ دو point جو ہے وہ صحیح لکھا ہو ہے صرف definition جو ہم یہاں پر کر لیتے ہیں all membrane bounded organelles and nucleus is are present جبکہ یہاں پر کیا ہو جائے گا all membrane bounded all membrane bounded organelles and nucleus are absent example ہمارے پاس یہاں پر bacteria ہے and arkee ٹھیک ہے heading تھوڑی غلط ہو گئی تھی all membrane bounded organelles and nucleus are present یہ ہمارے پاس eukaryotic ہیں prokaryotic میں all membrane bounded are absent یہ prokaryotes ہیں example animals plant fungi and protactors جتنے بھی ہوتے وہ eukaryotes کے اندر آتے ہیں prokaryotes میں ہمارے پاس bacteria and arkee bacteria bacteria جن کی cell wall موجود ہیں اور microscopic ہیں اور nuclear membrane موجود نہیں ہے بٹ genetic material موجود ہے جبکہ arkee bacterial family جس میں cell wall موجود نہیں ہوتی ہے these are the cell wall less bacteria third ہمارے پاس present membrane bounded یہاں پر nucleus جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے present اور membrane bounded ہوتا eukaryotic کے جو member ہیں ان میں nucleus موجود ہوگا اور nuclear membrane بھی موجود ہوگی جبکہ یہاں پر nuclear membrane absent ہوگی جبکہ nucleoid region کہنے کا مطلب یہ جنیٹک material DNA بیکٹیریا کا موجود ہوگا بٹ اس کے ارد گرد کوئی nuclear membrane موجود نہیں ہوگی cell size کیا ہوتا ہے eukaryotic کی جتنے بھی cell ہیں وہ سب size میں بڑے ہوتے 10 to 10 100 micrometer جبکہ prokaryotic 2 to 20 micrometer ہوتے 2 سے 20 micrometer ان size ہوتا ہے cell صرف prokaryotes جو unicellular ہے جبکہ prokaryotes میں سب کے سب unicellular ہوں گے کوئی سے بھی multicellular نہیں ہوں گے chromosomes کی بات کر لیتے ہیں chromosomes having paired chromosomes جو prokaryotes eukaryotes ہوں گے ان میں chromosomes paired میں ہوگا 2 ہوگا 4 ہوگا 6 ہوگا 8 ہوگا 10 ہوگا آپ کے پاس chapter number 2 48 paired onion میں 14 paired بہت سارے ایسے living organisms جتنے بھی ہمارے پاس multicellular organisms ہوں گے ان میں number of chromosomes paired میں موجود ہوگا 2 4 6 8 10 12 14 16 اس طرح while prokaryotes کے organism ہیں ان میں just one loop of DNA maximum one chromosomes ان میں صرف DNA کے loop موجود ہوتا ہے یا plasmid موجود ہوتا plasmid basically bacteria کا genetic material ہوتا ہے growth rate کیا ہے eukaryotes growth rate slow ہے مطلب یہ جو اپنی replication کرتے ہیں یا reproduction کرتے ہیں ان کے numbers بڑھتے ہیں ان میں distance کافی زیادہ ہوتا ہے ان میں وقت زیادہ وقت چاہیے ہوتا ہے انہیں اپنا number بڑھانے کے لئے چھوٹے organisms for example 2 4 5 1 2 4 4 اس طرح سے ہمارے پاس eukaryotic organisms کے growth rate ہوتا ہے جبکہ bacteria کی اگر ہم بات کر رہے تو bacteria within 15 to 30 minutes اپنے آپ replicate کر لیتا ہے that's why growth rate اس کا بہت تیز ہے faster next ہمارے پاس cell wall cell wall present ہوتا but complex بالو جی کے جو بہت important topic سمجھ میں آجاتا ہے تو کوئی بھی living organism کی division ہے اس cell division کس طرح سے ہوتی اور اس کی nucleus یا وہ اپنے numbers کو کس طرح سے بڑھاتے ہیں ہمیں یہ اچھی طرح سمجھ میں آجائے گا کہ living organisms جو grow کر رہے ہیں وہ کس طرح سے کر رہے ان کے اندر cell کی تقسیم کیسے ہو رہی ہے ہم شروع سے دیکھتے بہا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سب سے پہلے ایک mitosis بیسکلی cell division کس دو طرح سے میں بھی آپ کو بتایا کہ ہمیں پڑھنا ہے سب سے پہلے ہمیں پڑھنا mitosis دوسرا meiosis mitosis mitosis cell کی ایک ایسی division ہے اس کو سب سے پہلے بتانے والے صاحب کا نام walter flaming 1882 1882 میں انہوں نے اس چیز کو describe کیا کہ living organisms کی اندر cell کس طرح divide ہوتا ہے cell دو طرح سے divide ہوتا ایک ہوتا mitosis division دوسرا ہوتا meiosis division mitosis division کو بتانے والے صاحب walter flaming انہوں نے سب سے پہلے کہ this division occur in the somatic cell somatic cell کیا چیز soma مطلب body ہوتا ہے soma body اور cell مطلب دوسرا reproductive cell somatic cell اس cell کو کہتے ہیں جو آپ کی body آپ کو construct کرنے میں لگی ہے اور reproductive cell جس cell کے ذریعے آپ اپنے off spring کو بڑھائیں گے یہ دو different cell ہوتے ہیں تو ہم بات کر رہے ہیں body cell کی body cell hair blood cell skin cell bone cell tissue epithelial cell جتنے بھی cell جو ہماری body construct organized یا plant body organized یا bacterial body organized جتنے بھی living organisms کی body organized جس سے ان کی body بن رہی ہے اس کو کہتے ہیں somatic cell تو water صاحب نے سب سے پہلے کہا کہ یہ division صرف somatic cell میں ہوتی ہے دوسرا انہوں نے یہ بتایا number of chromosome same as their parents number of chromosome اپنے parents کے سیم رہے گا جیسے مثال کے طور پہ human being کے اندر ایک cell میں 46 number of chromosomes ہوتے ہیں walter صاحب نے کہا کہ جب یہ ایک سے دو ہو جائے گا تو دونوں میں number of chromosome 46 46 ہوگا ویڈیو کے last ویڈیو میں نے for example یہاں پر ایک cell سے دو کر دکھائے آپ for example یہ سمجھ لیں کہ number of chromosome 46 ہے تو ان دونوں میں بھی number of chromosome 46 46 ہوگا means copy of their parents اپنے parent کا copy ہوگا یہاں پر third point میں یہی کیوں ہے میں آپ کو چھوٹی سے example دیتا ہوں skin cell for example skin cell number of chromosome 46 اب ہماری skin کہیں سے ریشس پڑ جاتے خراب ہو جاتی ہے ایکسیڈنٹ کی وجہ سے اب اس skin کو reformed ہونا ہے اگر وہاں پر mitosis نہ ہو یا number of chromosome same نہ رہے تو آپ کی اس جگہ بنے بیرل mitosis میں سومیٹک سیل میں سب سے پہلا significance یہی ہے کہ number of chromosome same رہنے کی وجہ یہ ہے کہ ہماری body parts بن سکے دوبارہ ہماری bones ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا کہ ہماری bones آج جیسے پانچ سال بعد جنیٹک مٹیریل چین ہو جائے گا ہماری skin آج یہ ایک الگ بات ہوتی ہے بیرل تو ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں کہ والٹر صاحب نے definition دے دی کہ number of chromosome remain same as their parent same while one cell divides into two doubter cell والٹر صاحب نے کہا کہ ایک cell divide ہوگا دو doubter cell میں تین چار پانچ چھے نہیں one cell divides into as their parent cell کہ number of chromosome ان کا اپنے parent cell کے same رہے گا برابر رہے گا مختلف نہیں ہوگا اور ایک بات اور بتائی کہ clone to parent مطلب اپنے parent کے copy ہوں گے ذرا بھی فرق نہیں ہوگا نہ ہی جینیٹک نہ ہی ان کی body کے اندر کسی کسی کی morphology کا فرق ہوگا as their copy to as their parent یہ تو ہو گئی mitosis کی definition اب بات کرتے ہیں mitotic division ہوتی کس طرح سے mitotic division ہونے کے لیے ہمیں دو step کو سمجھنا پڑے گا دو step پر مشتمل یہ mitotic division number one ہمارے پاس karyo کا مطلب ہوتا ہے division تو اس word کے اندر ہی آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا کہ اس process میں کیا ہوگا nucleus divide ہوگا karyo kinases division of nucleus nucleus کا divide ہونا the process is known as karyo kinases while cytokines 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 2 چیز لی گئی 1 جگہ cytoplasm لیا گیا ہے پھر آپ برانچے پڑھا تھا وہاں پہ آپ لوگ نے cytology میں پڑھا تھا cytokines مطلب cell تو آپ cell بھی consider کر سکتے ہیں cytokines یا cell اور kinases کا مطلب division مطلب یہاں پر cytoplasm divide ہوگا یا پھر پورا cell divide ہوگا یہ process میں دیکھیں گے تو ہم اچھی طرح سمجھ میں آئے گا کہ کیا چیز کس طرح divide ہو رہی ہے اب بات کرتے ہیں division شروع کرتے ہیں ہم division سے پہلے کوئی بھی living organism کا جو cell چاہے وہ human body کو plant body کو bacterial body ہو mitosis کرنے سے پہلے اسے کچھ تیاری کرنے پڑتی ہے مطلب میں اس nucleus کے ایک cell کے nucleus divide کرنے سے پہلے اس cell کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں divide ہونے جا رہا ہوں تو جب وہ اس چیز کے لئے تیار ہوگا تب ہی cell divide ہو سکتا ہے تو ان دو step سے پہلے کوئی بھی cell کا ایک phase ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں inter phase inter phase کا مطلب ہوتا ہے درمیان کا مرحلہ اب دیکھیں ابھی تو division شروع نہیں ہوئی تو درمیان کا مرحلہ کیسے آگیا تو میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ ایک cell ابھی divide ہوگا ہے اور اب دوبارہ divide ہونے کے لئے اسے تیار ہونا ہے ہماری body کے اندر continue ہر وقت blood cell divide skin cell divide ہو رہے تو یہ cell جو continue divide ہو رہے ان کے درمیان میں ریسٹنگ سٹیج ہوگا ایک ریسٹ ٹائم ہوگا جس وقت ان کو ریسٹ چاہیے وہ چاہے ایک منٹ کا ہو چاہے پندرہ منٹ کا جتنے دیر کا بھی ہو تو اس کو ہم کہہ رہے انٹر فیس کہ ایک سیل ہے فر اگزمپل یہ سیل ابھی خود divide ہو کر آیا ہے اب تھوڑا یہ ٹائم لے گا اپنے آپ کو سٹرونگ کرے گا تھوڑا نیوٹرنٹس جمع کرے گا تھوڑا جینیٹک مٹیریل ڈوائیڈ کرے گا اس کے بعد یہ دو میں ہو سکتا ہے اس سے پہلے یہ دو میں نہیں ہو سکتا ہے ایک بہت آسان سی بات میں آپ کو سمجھ انا چاہتا ہوں اس سے کہ فور اگزمپل ایک پیرنٹس اگر ان کے آف سپرنگ ہیں تو ان کے جو آف سپرنگ ہیں پیرنٹس کی ایک ایج کے باد ہوتے ایسا نیئے کہ ان کے آف سپرنگ جیسے ہوتے پھر ان کے آف پیرنٹس لے گا اپنے آپ کو سٹرونگ کرے گا دن وہ ڈیوائیڈ ہوگا تو میں یہ سرف سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اس فیز سے پہلے سی اپنی ڈیویجن سے پہلے ایک فیز میں رہتا ہے جس کو کہتے ہیں انٹر فیز انٹر فیز میں کیا چیزیں آتی سب سے پہلے دیکھیں سب سے پہلے ہاتھ ریسٹنگ فیز ریسٹ کرتا ہے سیل کب جب ڈیویجن ابھی ایک سیل ڈیوائیڈ یہ خود ڈیوائیڈ ہو کر آیا ہے اب یہ ڈیوائیڈ ہو کر جب آیا ہے تو اس کو پہلے ریسٹ کرنا ہے تب ہی مزید جا کر دیوائیڈ ہوگا تو یہ سب سے پہلے ریسٹ کرے گا ریسٹ کے بعد کیا کرے گا پرپیئر فور سیل ڈیویجن اپنے آپ کو سیل ڈیویجن ڈیوائیڈ ہونے کی تیاری کرے گا کیسے کرے گا سب سے پہلے نیوٹرنٹس جمع کرے گا جتنے بھی نیوٹرنٹس وہ جمع کر سکتا نیوٹرنٹس جمع کرے گا اس کے بعد گرو کرے گا پھر فنکشن پرفارم کرے گا تب جا کر ڈیوائیڈ ہوگا انٹر فیس کے اندر ہمارے پاس تین فیز ہوتے جس کو ہم کہتے ہیں ایک ہمارے پاس گیپ ون فیز جس وقت یہ سیل ابھی جس کنڈیشن میں موجود دیں دوسرا ہمارے پاس ہے اس فیز اس فیز کے اندر ہم کہتے کہ سیل یہاں پر اپنے آپ کو سٹیبل کرتا ہے جنیٹک مٹیریل دیوائیڈ ہوتا ہے جنیٹک مٹیریل فور اگزیمپل یہ سیل ہے اب اس کو دو میں ہونا ہے تو اس کا جنیٹک مٹیریل ڈبل کرنے ہوں گے تب جا کر وہ ڈیوائیڈ ہو گا تو اس میں کیا کرتا ہے اپنے آپ کو سٹیبل کرتا ہے اپنے جنیٹک مٹیریل کو ڈی این اے کو ڈیوائیڈ کرتا ہے زیادہ کر لیتا ہے اور آخر میں گیپ ٹو فیس ہوتا ہے کہ سیل دوبارہ ریسٹ کی حالت جو ڈیوائیڈ نہیں ہوتے اگزیمپل ہمارے پاس ہے نرو سیل برین کے جو سیل ہوتے وہ ڈیوائیڈ نہیں ہوتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں گیپ زیرو جی زیرو فیس ہوتا ہے نرو سیل کا یہ کسی فیس میں نہیں جاتا کیوں نہیں جاتا یہ کیونکہ اگر اس کے نمبر آف کروموزوم ڈیوائیڈ ہو گئے اگر یہ ڈیویجن میں چلا گیا تو ہمارے برین کے سیل ایبنورمل ہو جائیں گے تو نرو سیل ڈیوائیڈ نہیں ہوتا باگی ہمارے جتنے بھی سومیٹک سیل سب ڈیوائیڈ ہوتے اب بات کرتے میٹوس میں ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں کیریو کینیس کی کیریو کینیس کے چار فیس ہیں مطلب نیوکلیس ڈیوائیڈ ہوگا چار سٹیپ میں سب سے پہلا فیس پرو فیس کو بیسکلی پرو فیس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک چیز ابھی شروع ہوئی ہے پرو مطلب ہوتا ہے بیفور پہلے 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 پرو فیس میں میں کیا کرنا ہے ارلی پرو فیس میں سب سے پہلے یہ چیز آپ کو نظر آ رہی ہے اس کو ہم کہتے ہیں کرومو ٹن مٹیریل کرومو ٹن مٹیریل یہی کرومو ٹن مٹیریل بعد میں جا کر کرومو زوم بنتا ہے یہ کرومو زوم ایک یہ ایک کرومو زوم ایک کرومو بات بتاؤں گا یہ نیوکلیولس تھوڑا در بعد آپ بھی سب کا فنکشن بتا چل جائے گا کہ ایک سیل کے اندر جنیٹک مٹیریل ہے اس کرومو ٹن مٹیریل کو بلتے کنڈنس کنڈنس کا مطلب ایک جگہ جیسے آپ کسی دھاگے کا رول کو بلکل مٹیریل بلکل پرو فیس کے اندر اس کنڈیشن میں ہوتا ہے مٹیریل کو پروپر طرح دیویجن میں نہیں لے سکتا جیسے ہی ارلی پرو فیس کے اندر اینٹر ہوا اب یہ کیا کرے گا اپنے آپ کو ارینج کرے گا اپنے آپ کو ارینج کیسے کرے گا یہ کوائلنگ کرے گا جس کو ہم کہتے وائنڈنگ یا سپر کوائلنگ آف کروموزوم یہ اپنے آپ کو اس طرح سے کوائلنگ کرتا رہے گا کوائلنگ کرنے سے ایک کروموزوم جو کروموٹیڈ یہ اپنے آپ کو اس طرح کوائلنگ کر رہا ہے دن اس کے ساتھ ساتھ میں دو تھریڈ لائک سٹکچر کروموزوم ہوتے جس کو کہتے سسٹر کروموزوم سسٹر کروموزوم مطلب یہ دونوں ساتھ ہیں یہ دونوں ایک جیسے ہیں ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے اس کی واجہ سے ہم کہتے سسٹر کروموزوم ان وائنڈنگ ہونے کے بعد جب یہ اپنے آپ کو وائلی پروٹین دین اس کو سینٹر میں جو پارٹ ہے جہاں پر کائنیٹو کروموزوم جڑے ہوئے اس پارٹ کی باگ کر رہا ہوں میں یہ جو ڈاٹڈ لائن سے بنایا ہے دی پارٹ اس نون ایز سینٹر میر اس پارٹ کو ہم کہتے سینٹر میر کائنیٹو کر پروٹین جس دنس کروموزوم یہ ایک کروموزوم ہے ہمارے پاس میں آپ کو ایک کروموزوم سے ڈیویجن پڑھا رہا ہوں پوری جس کے اندر 46 کروموزوم ہے اس میں 46 کی ڈیویجن ہے جس میں 26 ہے اس میں 26 کی ڈیویجن ہے جگہ ہمارے پاس نہیں ہوگی تو ہم سنگھ رہے ہیں یہا پر ایک کروموزوم کس طرح سے ویسے تو ایک کروموزوم اس طرح بائی ویکٹیری وغیرہ میں ہوگا اور کئی نہیں ہوگا کیونکہ جتنے بھی لیپنگ اورگین ان میں پیارڈ نمبر آف کروموزوم ہوتے بہرحل تو کروموزوم اپنے آپ کو یہاں پر کوائلنگ کر کے کائنیٹو اور سے دو کروموٹیڈ جڑ چکے ہیں یہ ہمارا ہو گیا ارلی پرو فیس ڈائیگرام کے اندر سینٹریول دکھا دیا نیوکلولز دکھا دیا میں نے آپ کو اور یہ کنڈنس کروموٹیڈ مٹیریل ہے فنکشن آگے دیکھیں گے لیٹ پرو فیس مطلب پرو فیس اب اختتام پرے پرو فیس پہلے فیس کے آخر میں کیا ہو رہا ہے یہ دیکھیں سب سے پہلے نیوکلولز ڈسپیار یہ جو نیوکلولز ہے یہ نیوکلولز ڈسپیار ہو جائے گا یہ غائب ہو جائے گا ختم ہو جائے گا اور سیکنڈ نیوکلیر میمبرین ڈسپیار ہونا شروع ہوگی جو نیوکلیر کے اردگرد میمبرین ہے یہ ڈس اپیر ہونا شروع ہو جائے گی سینٹریولز میکس سپنڈل سپنڈل کیا چیز ہے ایک فائبرک پارٹ ہے دھاگہ نومہ سٹرکچر ہے جو سینٹریولز بناتا ہے دو اپوزٹ پول میں سیل کے ایک یہاں پر ہوتا ہے ایک یہاں پر یہ دونوں سینٹریولز یہاں آ جاتے ہیں اور یہ دھاگہ پھیکتے ہیں سپنڈلز پھیکتے ہیں کروموزومز کو اپنی طرف کھیچنے کے لیے اور یہ سپنڈل پکڑتے کس کو ہیں جا کر کائنیٹو کور پروٹین کو کائنیٹو کور پروٹین کو پکڑتے ہیں کائنیٹو کا مطلب ہوتا ہے بسکلی ڈیویجن تو ڈیوائیڈ ہونے والی پروٹین ہے بسکلی یہ وہ پروٹین ہے جو سپنڈل کو پکڑے گی اور دونوں کروموٹٹس کو الگ کر دے گی تو ہمارے پاس لیٹ پروفیس میں کیا کیا ہوا نیوکلولز سب سے پہلے ڈساپیر ہوا نیوکلیر میمبرین ڈساپیر ہوئی ہمارے پاس سینٹریولز سپنڈلز بنانا شروع کر دیئے سینٹریولز سپنڈل فائبر سپنڈل فائبر بنانا شروع کر دیئے اب دیکھتے ہیں نیکس ڈائیگرام میں ہمیں بہت اچھی واضح طور پر سمجھ میں آ رہا ہے کہ میٹا فیس میں کیا ہو رہا ہے جو سیکنڈ فیس ہے کروموزومز گیٹ آلائنڈ دیکھیں یہاں پر کروموزوم جس طرح سے بھی ہے بٹ میٹا فیس میں کروموزوم اپنے آپ کو اس شکل میں کر لے گا جس طرف اس کو جانا ہے دیکھیں کروموزوم ریڈ والے اس طرح ہو گیا مطلب اس کو اوپر کی طرف جانا ہے اور یہ والے ادھر ہو گیا اس کا مطلب اس کو نیچے کی طرف آنا ہے تو کروموزوم آلائنڈ ہو رہے ہوتے ہیں سپنڈل فائبر سے اٹیچ ہو چکے ہوتے ہیں اور فائنلی ہمارے پاس اینا فیس آتا ہے ہمارے پاس ایک اس فیس ہے ایک فیس یہاں پر تھوڑا سا مس ہوا ہے ہمارا یہ ہے تیلو فیس فور میں آپ کو اینا فیس ایسی سمجھا دیتا ہوں کہ اینا فیس جو ہے اس میں کیا ہوتا ہے یہ جو کروموزوم آلائنڈ ہوئے ہیں اس کروموزوم کو سپنڈل فائبر اپنی طرف خیچ لیتا ہے دونوں کروموزوم دو اپوزٹ پول پر جا چکے ہوتے ہیں یہ اینا فیس ہے تھرڈ فیس ہے سیکنڈ فیس میں کیا ہوتا ہے آلائنڈ ہوتے ہیں اینا فیس میں کیا ہوتا ہے کروموزوم اپر چلے دو اپوزٹ پول میں چلے جاتے ہیں جس طرف جانے کی تیاری میٹا فیس میں کرتے ہیں اینا فیس میں اس طرف وہ چلے جاتے ہیں اور لاسٹ ہمارے پاس ٹیلو فیس ہے ٹیلو فیس میں کیا ہوتا ہے ڈاوٹر کروموزوم آرائیوز ایٹ پول ڈاوٹر کروموزوم دونوں الگ الگ جگہ پر پہنچ گئے کروموٹین انوائنڈ جو کروموزوم اپنے آپ کو وائنڈنگ کوائلنگ کیا تھا اب وہ دوبارہ سے کھل کر کروموٹین بن جائے گا یہ اسٹرکچر بن جائے گا اور یہ اسٹرکچر بننے کے بعد دونوں سسٹر کروموٹین جو ہیں وہ دونوں الگ الگ کلر سے میں نے بنایا ہے یہاں پر ایک کلر سے بنایا ہے اس کا مطلب یہ دو سسٹر کروموٹین جو اپنے آپ کو کھول دیا ہے اگر اس تھریڈ کو آپ لمبا کھیچ کی اُلجھا دیں تو یہ کنڈیشن ہوگی اس کی تو ہمارے پاس کروموٹین جو ہیں وہ سسٹر کروموٹین انوائنڈ ہو گئے نیوکلولس دوبارہ بن جائے گا نیوکلولس بن جائے گا نیوکلیر میمبرین دوبارہ بن جائے گی دیکھیں یہاں پر ہمارا جو ہے نیوکلیس ڈیوائیڈ ہو چکا ہے ایک نیوکلیس تھا جو سب سے پہلے کروموزومس کو اپنے ڈیوائیڈ کیا اور اس کے بعد نیوکلیر میمبرین دو بن گئی ایک نیوکلیس تھا یہاں پر دو نیوکلیس ہے ایک سیل کے اندر دو نیوکلیس کیسے رہے گا ایک سیل کے اندر دو نیوکلیس نہیں رہ سکتا لہذا اس سیل کو بھی ڈیوائیڈ ہونا ہوگا یہاں تک ہمارا کیریو کائنیسس ختم ہوتا ہے کہ نیوکلیس ڈیوائیڈ ہو چکا ہے بٹ نیوکلیس ڈیوائیڈ ہونا یہاں پر بات نہیں بنے گی ہمارا سائٹو کائنیسس سیل ڈیوائیڈ ہونا ضروری ہے دیویجن آف سائٹو پلازم یا پھر سیل اب کیا ہوگا یہ جو دو سیل ہیں یہ آہستہ اس پر ان کی میمبرین جو سیل میمبرین ہے یہ آہستہ آہستہ دبنی شروع ہوں گی سائٹو پلازم دو طرف جانا شروع ہو جائے گا اور یہ ڈیوائیڈ ہونا شروع ہو جائیں گے فائنیلی ہمیں یہ کنڈیشن ملے گی کہ ایک سیل دو سیل میں کنورٹ ہو چکا ہے وائل دا نمبر آف کروموزوم ریمین سیم ایس دیئر پیرنٹ کہ اگر اس سیل کے اندر نمبر آف کروموزوم 46 تھا تو اس میں بھی 46 ہوگا اور اس میں بھی 46 ہوگا سگنیفیکنس ہمارے پاس یہی ہے اس کی کہ تمام سومیٹک سیل کے اندر یہی والی ڈیویجن ہوتی ہے وائل کیوں ہوتی ہے کیونکہ ڈیفرنس نہ آئے ایک سیل سے دوسرے سیل میں ہمیں ڈیفرنس نہیں آنا چاہیے بلیڈ سیل ہمارا اگر ڈیفرنٹ ہو جائے گا تو وہ ہماری بلیڈ سے میچ نہیں کرے گا اس کین ہماری اگر ڈیفرنٹ ہو جائے تو وہ ہمارے ہی سکن سے میچ نہیں کرے گی یہی وجہ والٹر صاحب نے کہا کہ کلون ٹو پیرنٹس جو ایک سیل ہے وہ اپنے نیوکلیس کا کلون اپنے ڈاوٹر سیل اور پیرنٹ سیل دونے ایک دوسرے کے کیا ہوتے ہیں کلون ہوتے ہیں کوپی ٹو دیر پیرنٹ ہوتے ہیں سٹڈنٹس میٹوسس کا ہمارا یہاں پر ٹوپک ختم ہوتا ہے نیکس آپ کو بک میں اسی اس کو دیکھنا ہے موسٹ ایمپورٹن ٹوپک اگزیم کی لئے بھی ہے یاد کرنا ہے ڈائیگرام کی لیبنگ آپ کو اس کو بک سے بھی دیکھ لینا ہے یہاں سے بھی دیکھ لینا ہے اوکی نیکس ٹوپک کنڈلیو کریں گے موسیس نیکس ٹوپک اوکی تینکیو اللہ حافظ